لیکن اسرائیل کے لیے حماس کی ایک لوتا خطرہ نہیں ہے بلکہ وہ تین طرف سے گھر گیا حماس اور حزباللہ تو اس کے پورانے دشمن ہیں ہی اور اس لڑائی میں اس دونوں کا ساتھ دینے کے لیے طالبان تک کوت پڑے مطلب اسرائیل کے دشمنوں نے اپس میں اس وقت پر ہاتھ ملا لیا جب اسرائیل اپنے سب سے برے دور سے گزر رہا ہے اس کی شروعات کی حماس نے جس نے شنیوار کو غازہ پٹھی سے پورے اسرائیل کو دہلا دیا حالاکہ اس کا جواب دینے میں اسرائیل نے دیر نہیں کی لیکن اس کے ایسا کرتے ہی حماس سمیت کئی آتنکی سنگچن اس کے خلاف خڑے ہو گئے کیونکہ خبر ہے کہ لیبنان سے لگنے والی اس کی سیما کے پاس آتنکی سنگچن حزباللہ کے ہزاروں لاکھے تینات کر دیا گئے جو خطرناک ہتیاروں کے ساتھ اسرائیل میں گھسپیٹ کی آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں وہیں طالبان نے بھی اسرائیل پر دھاوا بولنے کا اعلان کر دیا اور یہ بھروسہ دیا کہ اگر ایران، ایراک اور جورڈن نے ان کے لڑاکوں کو اسرائیل تک پہنچنے کی جگہ دے دی تو وہ اسرائیل کے خاتمے کے بعد ہی لوٹیں گے جس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل اب ایک نہیں بلکہ تین چرمپنتی سنگچنوں کے نشانے پر آ گیا